بسم اللہ الرحمن الرحیم آیامِ عزا کی آمد کے ساتھ حرمِ امام حسین علیہ السلام کو ایک عزدار کی طرح لباسِ غم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے خادمین کی درمیان ایک خلچل دیکھی جاتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے حکم پر عمور کو انجام دیا جا رہا ہے حرم کے اندرون میں تمام رنگین کارپٹس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ سر کارپٹ بچھائے جاتے ہیں روزِ آشور وہ واحد دن ہے جب حرم میں کمہ زنی اور زنجیر زنی کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس لئے کارپٹس کی اوپر پلاسٹک شیٹ ڈال کر ان پر حاک شفا کو ڈالا جاتا ہے تاکہ پرسداروں کا خون اس مٹی میں جذب ہو جائے سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ حرم کی دیواروں کو لباس غم کی صورت مختلف بینر سے سجایا جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بحکم سردار ہر جگہ کو مقصود انداز دیا جا رہا ہو بینرز پر محمد وعالی محمد کے مختلف القابات دعائیں اور زیارت ناہیہ مختلف انداز میں مظلومیت حسین کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حرم متحر کے اندرونی اور بیرونی حصے کو لباس غم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور محرم الحرام کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے سلام ہو حسین ابن علی پر سلام ہو شہدائی کربلا پر سلام ہو آل اطہار پر سلام ہو محمد و آل محمد پر حرم کے پرچم کو محرم سے پہلے ہی تیار کر لیا جاتا ہے یہ وہی پرچم ہے جو یکم محرم سے اربعین تک حرم کی فضاء میں لہراتا ہے اس پرچم کو نہائیت عدب احترام اور عقیدت سے بنایا جاتا ہے نام حسین ابن علی علیہ السلام کو سرخ رنگ میں تحریر کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف انداز میں سجایا جاتا ہے آنکھیں جھکائے باہوزو حضرت عبل فضل عباس سے اجازت طلب کر کے خادمین حرم متحر کو پاکو پاکیزہ پانی سے غسل دیتے ہیں اور سرکار سے منہ جات کرتے ہیں اللہ مرزکنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخیرہ اللہ مرزکنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخیرہ علی کے بیٹوں کی جنت ازہانے کی صورت آمادہ ہو جاتی ہے سرخ خون کی یاد میں سب از روشنیوں کو سرخ روشنیوں میں بدل دیا جاتا ہے اور لبیک یا حسین لبیک یا عباس کی صداوں میں شب اول محورم پرچم کشائی کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر محورم الحرام کا آغاز ہو جاتا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد